بسم اللہ الرحمن الرحیم دے سٹوڈنٹ اسلام علیکم hope so all of you will be fine in your faith and health دے سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پنجاب پولیس پرتی کی ریکروٹمنٹ کا جو ایڈ آیا تھا اس کے بعد ہم نے پریپریشن کی ویڈیو لیکچر سیریز شروع کی تھی آج اس کا نیو لیکچر ہے 200 تک ہم یہ ایم سی کی اصال کر چکے ہیں 314 تک ٹوٹل ہیں تو آج ہم سیٹ نمبر 5 201 کوسٹن نمبر سٹارٹ کرتے ہیں before we are going to start the lecture آپ سب سے request ہے کہ میت فید ناصر خان کو like اور subscribe ضرور کر لیں ڈے سٹوڈنٹس تو چلتے ہیں ہم اپنے آج کے لیکچر کی طرف 201 he is saying that minus 6 plus 2 کس کے برابر ہے تو یہ سمپل سا سوال ہے اس کو ہم نے حل کرنا ہے تو یہ بھی جمع ہے ڈے سٹوڈنٹس یہ بھی جمع ہے تو جمع 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 ہو گیا منفی 6 جمع دو جواب کیا آ جائے گا منفی 4 آ جائے گا option c is correct one آگے چلتے ہیں question number 202 he is saying that in question 202 minus 3 multiplied by minus 2 divided by plus 2 برابر ہے یہ دے سٹوڈنٹس بورڈ میسک سے related question ہے اس کو ہم solve کر لیتے ہیں کونسا question ہے جی question number 202 202 میں کیا کہہ رہے ہیں he is saying that minus 3 multiplied by minus 2 divided by plus 2 کس کی equal آئے گا بورڈ میسک کا رول ہے آپ جانتے ہیں میں نے پہلے بھی لکھوایا تھا بی او ڈی ایم اے ایس بورڈ میس بریکٹ آف ڈیویجن ملٹیپلیکیجن ایڈیشن ایڈیشن ایڈ سبٹیکشن تو بریکٹ آف اس میں بریکٹ کوئی بھی نہیں ہے ہم نے اس کی طرف آف کی رفض نہیں جانا ہے تو سب سے پہلا کہ ہم کیا کریں گے ڈیویجن ڈیویجن والا option جہاں پر موجود ہے تو ہم سب سے پہلے ڈیوائیڈ کریں گے ڈیوائیڈ کس کس کو کریں گے جو ڈیویجن سے پہلے چیز آئی ہوئی ہے جو ڈیویجن کے بعد آئی ہوئی ہے اس کو ہم ریلیٹ کر کے کیا کر دیں گے ڈیوائیڈ کریں گے دیس سبٹیکشن جب ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو مائنس 2 ڈیوائیڈ بائی پلس 2 تو اس کو یوں لکھا جا سکتا ہے مائنس 2 ڈیوائیڈ بائی پلس 2 تو یہ کس کی ایکوال آ جائے گا یہ آ جائے گا مائنس 3 مائنس 1 کیا چیز آ جائے گی 2 کے ساتھ 2 کینسل مائنس 1 بچ جائے گا اب ڈیوائیڈ ایوپریشن مائنس 1 مائنس 1 مائنس 1 پلس 3 مائنس 1 مائنس 1 پلس 3 پلس 3 is the correct option اس کا answer ہے آپ کے پاس 202 کو اگر آپ دیکھیں ڈیوائیڈ ایوپریشن تو اس کا correct option جو ہے وہ option b ہے 203 he is saying that minus a b divided by minus a تو آسان سا ہے minus a بٹے میں آ جائے گا minus a بھی بٹا minus a minus a کے ساتھ minus a cancel ہو جائے گا کیا جواب آ جائے گا پلس b option b is correct one next he is saying that کہ minus 1 into 3 by 4 multiplied by minus 4 over 7 برابر ہے کس کے برابر ہے جی 2 or 4 solve کرتے ہیں جی question نمبر 204 he is saying that minus 1 into 3 by 4 multiplied by minus 4 over 7 تو solve کریں گے سب سے پہلے یہ مخلود کا سر ہے تو اس کو واجب میں divide کریں گے تو یہ کیا کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں یہ 4 multiply ہوتا ہے اس کے ساتھ اور جو answer آئے گا اس میں کیا کا دینا ہے آپ نے 3 کو add کا دینا ہے تو minus 4 minus 1 into 4 minus 4 minus 4 plus 3 ٹھیک ہے جی minus 4 plus 3 کتنا answer آ جائے گا minus 1 over 4 multiplied by minus 4 over 7 تو کیا چیز آ جائے گی ڈیر سٹوڈنٹ یہ ہوگا 4 ones are 4 4 plus 3 7 minus ویسے رہے گا 7 by 4 multiplied by minus 4 over 7 تو یہ ایسے solve ہوگا minus 4 7 7 1 is correct option تو question number 204 کا option b is correct 1 205 4096 کا جذر کیا ہوگا ڈیر سٹوڈنٹ یہ آپ نے اس کو calculate کرنا ہے کہ جذر کیسے نکال ہے اس کا سادھا سا میں آپ کو فارمولہ بتاتا ہوں کہ جو آپ کو option دیئے گئے ہوں آپ نے اس کو اسی کے ساتھ multiply کرنا ہے جیسے 67 دیا گیا 67 کو 67 کے ساتھ multiply کریں تو 4096 نہیں آتا 61 کو 61 کے ساتھ کریں نہیں آتا 62 کو 62 کے ساتھ کریں نہیں آتا 64 کو 64 کے ساتھ کریں کیونکہ یہ چار ہے نا ادھر بھی 64 آئے گا تو 64 64 تو پہرے 4 ہوگا 4 16 16 سے ہمیں جہاں پہ ہنٹ مل ہے جہاں بھی 6 آرہا ہے تو option d is کریکٹ option بنے گا next is saying that 206 minus 2 bracket minus 3 plus 2 تو سب سے پہلے ہم bracket والا حصہ solve کرتے ہیں minus 3 plus 2 کیا آنسر آئے گا minus 1 minus 1 into minus 2 minus minus plus 2 ہو جائے option a is correct 1 2 7 plus 2 divided by plus 3 plus minus 2 تو plus minus minus ہو گیا plus 3 minus 2 plus 1 plus 2 divided by plus 1 answer is plus 2 option c is correct 1 then he is saying that 208 6 divided by plus 4 minus plus 2 اب یہاں پر bracket والا حصہ solve کریں گے یہ کیا ہے plus 4 plus minus minus 2 یعنی کہ جمع کا 4 minus 2 کتنا answer آ جائے گا جمع کا 2 جمع کا 2 6 بٹا جمع کا 2 یعنی 6 تقسیم 2 answer is 3 آ جائے گا 2 9 minus 4 minus 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 3 minus 4 minus 3 کیا ہو جائے minus 7 minus 7 multiplied by 3 minus 21 option b is correct one next 210 he is saying that 50,000 پر زکاة معلوم کریں اب اس طرح کا question لازمی آئے گا 210 اس طرح کے ہم نے پہلے کیے بھی ہیں یہ میں قرار دیتا ہوں آپ کو question number 210 210 میں کیا کہہ زکاة کس پر معلوم کرنی ہے جی 50,000 آپ کو دیا گیا ہے 50,000 پر زکاة آپ جانتے ہیں دیتا کتنی ہوتی ہے 2.5 پرسنٹ ٹھیک ہو گیا تو یہ کیا چیز آجائے گی 00 کے ساتھ یہ 00 کینسل ہو جائیں گے 500 ضرب 2.5 آجائے اس کو میں کیا لکھ سکتا ہوں 25 بٹا 10 لکھ سکتا ہوں یہ 0 کے ساتھ یہ 0 چلی جائے گی 50 ضرب 25 ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس correct option آجائے گا 12 50 12 50 ضرب دی ہے تو 210 کا 12 50 option A ہے so option A is correct one next he is saying that 211 شاہد 1.5 فیصد شرعہ کے حساب سے پھل کو شہر لانے پر 450 روپے ٹول ٹیکس ادا کرتا ہے اس پھل کی مالیت معلوم کیجئے جس پر ٹول ٹیکس ادا کیا گیا ہے اب شاہد کیا کرتا جی ٹول ٹیکس ہوتا کہا ہے جب آپ ایک شہر سے دوسرے شہر میں کوئی چیز لے کر جاتے ہیں تو جسے ہم عام زبان میں چونگی کہتے ہیں اسے ٹول ٹیکس بولا جاتا ہے تو وہ آپ دینا پڑتا ہے مختلف اگر آپ لہور جائیں تو ملاتا ہے تو کتنے پیسے دیتا ہے شرح کتنی ہے ایک شرح پانچ اور پیسے کتنے دیئے ہیں اس نے چار سو پچاس روپیل ٹول ٹیکس میں دے دیئے وہ پوچھتا ہے کہ اس پھل کی مالیت معلوم کریں ہم نے کیا کرنا ہے پھل کی مالیت معلوم کرنی تو دو سو گیارہ کو سال کرتے ہیں دے سٹوڈنٹس دو سو گیارہ کیا کہتے ہیں جی فرض کیا مالیت پھل کی مالیت فرض کریں کہ کتنی ہے ایکس ہے اگر پھل کی مالیت کو ایکس کہہ رہے ہیں تو اس نے کتنی دیا شرح کتنی ہے شرح ہے ایک شرح پانچ فیصد کل پیسے ٹول ٹیکس جتنا دیا ٹول ٹیکس کتنا ادا کیا اس نے چار سو پچاس روپے ادا کی تو اب فارمولے میں ویلیو پوٹ کریں فارمولہ کہتا ہے کہ وہ مالیت ایکس تھی کتنی شرح تھی ایک اشارہ پانچ فیصد تھا تو بٹا سو برابر ہے ٹول ٹیکس کے ٹول ٹیکس کتنا ہے چار سو پچاس روپے اب ہم اس کو سول کریں کہ سو کیا ہو رہا ہے اس کو ملٹی پلائیڈ با اگر میں اس کو پندرہ کرتا ہوں تو نیچے ایک اور دس آجائے گا دس اس کے ساتھ سو کے ساتھ زرب ہو ہزار ہو جائے گا چار سو تو یہاں پر کیا ہو جائے گا ملٹی پلائی ہو جائے گا پندرہ تین پہ تالیس تیس آ جائے گا تو ایکس از ایک سٹوڈنٹ آپ کے پاس جو آئے گا تیس ہزار آئے گا تیس ہزار تیس ضرب ہزار کرتے ہیں تو تیس ہزار روپے جو کا وہ پھل تھا جو وہ لے کر آیا ہے منڈی میں شاہد تو اس کا کریکٹ آپشن دو سو گیارہ کا کون سا ہوگا آپشن اس کے بعد دیس سوڈنٹ سا آگے چلتے ہیں اگر کچھ مال پر اسی فیصد کے حساب سے پنتالیس ہزار روپے کسٹم ادا کیا گیا ہو تو مال کی قیمت معلوم کیجئے اب یہ بھی اسی طرح کا ہی سوال ہے اگر کچھ مال پر اسی فیصد کے حساب سے کتنا حساب ہے کسٹم ادا کے جب آپ ایک ملک سے دوسرے ملک میں کوئی چیز لے کر جاتے ہیں یا دوسرے ملک سے اپنے ملک میں کوئی چیز لے کر آتے تو جو آپ کو چیز دا کرنی پڑتے اسے کیا کہتے ہیں کسٹم بتا کہتے ہیں کسٹم کتنا دیا ہے پنتالیس ہزار روپے کسٹم تو وہ کہتا ہے کہ مال کی قیمت جو وہ مال لے کر آئے ہیں اس کی قیمت بتائیں دیس سوڑنس کو سال کرتے ہیں میں یہاں پر کرا دیتا ہوں دو سو بارہ فرض کیا مال کی قیمت مال کی قیمت فرض کریں کہ ہم کہتے ہیں ایکس ہے شرعہ کتنی ہے اسی فیصد یعنی سو روپے کی چیز لائے تو اسی روپے اور دے گا اس لئے کسٹم پاکستان میں بہت زیادہ ہوتا اس لئے ہمارے پاس گاڑیوں کی جو قیمت ہے امپورٹڈ جو گاڑی ہیں ان کی بہت زیادہ ہے کتنے پیسے کسٹم کی مد میں پدا کی ہیں جی پنت آلیس ہزار تو ہم نے وہی فارمولہ لگانا ہے ایکس شرعہ کتنی تھی اسی پرسنٹ کے حساب سے کتنا دے کے آیا ہے جی پنت آلیس ہزار روپے تو ہم نے اس کو سولو آؤٹ کرنا ہے دیکھیں جی ایکس از ایکول ٹو یہ کیا چیز ہو جائے جی سو جہاں پر کیا ہو رہا تھا ڈیوائیڈ تو ادھر آگر کیا ہو گیا ملٹیپلائے اور جہاں پر بٹا اسی ادھر ملٹیپلائے ہو رہا تھا تو جہاں پر ڈیوائیڈ ہو گیا سو یہ ہمارے پاس آپشن آ جائے گا زیرو کو زیرو کے ساتھ چلا جائے گا دو والے کے ساتھ دو پانچ دس اور دو چار آٹھ آ جائے گا جی سوڈنٹس اب ہم اس کو کاٹتے ہیں تو چار اکم چار چار اکم چار چار دونے آٹھ آ جائے گا تو اس کو انسٹالل کرتے ہیں تو دو چار پانچ بیس زیرو آ جائے گا گیارہ ہزار دو پچیس آ جائے گا ایکس اس کی ہم ویلیو فائنڈ آٹ کر لیتے ہیں جی دیر سٹوڈنٹس ہم نے گیارہ دو سو پچاس کو جب پانچ کے ساتھ ضرب دیں گے تو یہ مالیت آ جائے گی چھپن ہزار دو سو پچاس روپے کی اس کی چیز تھی جس پر اس نے پنتالیس ہزار روپے اس کو ٹیکس دینا پڑے ہیں سو دو سو بارہ جو نمبر ہے اس کا کریکٹ آپ کے پاس آپشن یہ بنے گا دو سو تیرہ اسلم نے دو پرسنٹ کے حساب سے کمیشن کٹ کر ایک زمیندار کو کتنے دیے جی تین ہزار چار سو تیس روپے دیے بتائیے زمیندار کا مال کتنے میں فروخت ہوا کتنے میں فروخت ہوا جی اب جہاں سے اگر آپ اس کو سالف کرنا شروع کر تو ٹو پرسنٹ کے حساب سے اس نے کمیشن کٹی ہے تو ٹو پرسنٹ اگر آپ نکال لیں تو بہت کم رقم بنتی ہے تو اس کا قریب ترین آپ نے دیکھ کون سا بنتا ہے ٹھیک اس کو گیس کر لیں کتنا ہے جی تین ہزار چار سو تیس روپے اس کو دے دی ہیں ٹو پرسنٹ اگر آپ کریں پینتی سو کا تو اس ہزار روپے میں سودہ کروایا اور تین پرسنٹ کمیشن دونوں طرف سے لی بتائیے بیچنے والے کو کیا ملا اور خریدار نے کتنی رقم ادا کی کمیشن ایجنٹ کی کمیشن بھی معلوم کیجئے لیکن جہاں پر انہیں صرف ایک ہی آپشن بتایا ہوا ہے تو ہم اس کو کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں کر لیتے ہیں دو سو چودہ کیا کہہ رہے ہیں جی ایک کمیشن ایجنٹ نے ایک موٹر سائیکل کا سودہ کتنے میں تائے ہوا کتنے کا پانچ ہزار روپے کا سودہ تائے ہوا اور تین پرسنٹ کمیشن دونوں طرف سے کمیشن کمیشن کی رقم کتنی بنے گی پانچ ہزار کا تین پرسنٹ دو زیرو کے ساتھ دو زیرو چلی جائیں تین صفح صفح اور پانچ تیار پندرہ ڈیر سو روپے کمیشن کی رقم ہے اب اس نے ڈیر سو روپے کہاں سے لیا ہے بیجنے والے سے بھی ڈیر سو روپے لیے اب ڈیر سو جہاں پر بات سمجھنے والی ہے کہ بیچنے والے جو آیا تھا اس کا سودہ کتنے کا ہوا ہے جی پانچ ہزار اب پانچ ہزار میں سے ڈیر سو روپے تو وہ جو سودہ تیہ کرنے والا ہے وہ لے جائے گا ٹھیک جی بیچنے والے کو کتنے ملیں گے بیچنے والے کو ملے بیچنے والے کو کتنے ملیں گے پانچ ہزار پورا تو نہیں ملے گا نا ڈیر سو وہ اس کو بھی تو دے گا ٹھیک ہے تو پانچ ہزار میں سے اگر آپ ڈیر سو کٹ لیں تو وہ کتنا بنتا ہے چار ہزار آٹھ سو پچاس روپے کس کو ملیں گے بیچنے والے کو اگرچہ سودہ پانچ ہزار کا تاہی ہو ہے لیکن ڈیر سو کمیشن بھی تو چلی گئے نا یہ تو تھا بیچنے والے کو خریدنے والے کو خریدنے والے کو ملے خریدنے والے کو کتنے ملیں گے جی جس نے مرسائیکل خرید ہے خریدنے والے نے کتنے دی ہے ٹھیک ہو گیا کتنے دی ہے جی پانچ ہزار تو اس نے قیمت دی اور پلس ڈیر سو اور بھی اس کو دینا پڑ گیا ہے کمیشن ایجنڈ کو تو کتنے ہو گئے جس کے زیرو پانچ ایک پانچ ہزار ایک سو پچاس روپے دینے والے کو دینے پڑے ہیں خریدار جو تھا کمیشن والے کو کتنے ملے جی کمیشن ایجنٹ کی رقم ایجنٹ کی رقم ایجنٹ کی رقم کتنی ملی ہے جی دیر سو اس نے کہاں سے لیا خریدنے والے سے اور دیر سو کہاں سے لیا بیجنے والے سے ٹوٹل کتنے ہوگئے اس کے تین سو روپے تو یہاں پر question میں صرف تین سو روپے دیکھے ہوئے تین سو روپے صرف کمیشن ایجنٹ کی کمیشن ہے خریدار بیجنے والے نے چار ہزار آٹھ سو پچاس روپے اور جو خریدنے والے تھا اس نے پانچ ہزار ایک سو پچاس روپے دینے دو سو پندرہ اس کو کیا پڑھیں گے اس کو پڑھا جاتا ہے سات بڑا ہے چھے سات کیا ہے بڑا ہے چھے یہ جس طرف اس کا جا بڑا مو کھلا ہوا ہوگا جہاں اس سائٹ پر مو کھلا ہوا ہے تو جو رقم اس سے پہلے آئے گی وہ بڑی ہوگی اور جو رقم اس کے بعد آئے گی وہ اسے چھوٹی ہوگی تو کیا پڑھیں گے سیون گریٹر دن سکھ سات بڑا ہے چھے سے آپشن اے دو سو سولہ تیرہ کم روپہ کس کے برابر ہے پہلے بھی کر چکے ہیں تیرہ کم روپہ دیسو تیرہ زرب تیرہ کریں گے تو ایک سو نتہ جواب آتا ہے انوار ایک کتاب سولہ روپے کی خرید کر بیس روپے میں فروخت کرتا ہے اسے کتنے فیصد نفع ہوا اب یہ نفع فیصد والا سوال ہے انتہائی آسان سے ہیں جی تو ان کو ہم کیسے کرتے تھے جی دو سو سترہ کوسچن نمبر ہے جی انوار ایک کتاب خرید کر سولہ روپے کی خرید کر بیس روپے میں فروخت کرتا ہے تو نفع کتنا ہوا جی بیس مائنس سولہ چار روپے ٹھیک ہے جی تو نفع فیصد معلوم کرنا ہے کیسے معلوم کرتے تھے نفع بٹا قیمت خرید ضرب سولہ ٹھیک ہے جی سولہ روپے میں اس نے خریدیا نا کتاب قیمت فروخت قیمت فروخت کتنی میں کی ہے جی بیس میں بیٹی ہے نا ٹھیک ہے تو بیس ضرب پانچ سو پانچ چوک بیس فیصد اس کو نفع کتنا ملائے جی بیس فیصد اس کو نفع ملائے ہے تو آپشن ای اس کا کریکٹ آپشن بن جائے گا ٹھیک ہو گیا اس کو حل کریں تو یہ کس کے برابر آتا ہے دوہزار اٹھار دو سو اٹھارہ قیسٹن نمبر اس کو حل کرنا ہے ڈیس ٹوڈنٹ تو آسان سا سوال ہے مائنس تین سو بیس جمع جمع ایک سو تو جمع 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 ہوتا ہے یعنی کہ منفی تین سو بیس میں جمع ایک سو کریں تو ڈیس ٹوڈنٹ تو کتنے بات جائیں گے ہمارے پاس دو سو بیس لیکن مائنس کے آپشن ڈی دو سو اٹھارہ کا آگے چلتے ہیں دو سو انیس پر دو سو انیس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں اس کو حل کریں تو یہ کس کے برابر آئے گا یہ بھی ڈیس ٹوڈنٹ بلکل حل کرنے والا یہ سوال ہے انتہائی آسان سا ہے ہی سینگ دیٹ مائنس ساسو پانچ مائنس نو سو چودہ اب یہ کیا ہو جائے گا پلس مائنس مائنس ہو جائے گا پہلی رقم بھی مائنس کی ہے مائنس ساسو پانچ اور دوسری بھی کیا ہو جائے گی مائنس نو سو چودہ تو علامت منفی کی آئے گی لیکن ہوں گے آپس میں جمع تو اس کا کریکٹ آپشن آ جائے گا ای آ جائے گا جو بیسٹ آپشن ہے اس کا دو سو بیس اس کو حل کریں تو یہ کس کے برابر آ جائے گا پانچ ہزار مائنس اور ایڈ کر دینا ہے تو یہ پانچ ہزار پانچ سو روپے بن جائے گا آپشن بیس کریکٹ دو سو اکیس اس کو حل کریں تو یہ کس کے برابر آتا ہے کیا ہے جی آٹھ سو مائنس مائنس تین سو تیس تو مائنس مائنس کیا ہو جائے گا جمع ہو جائے گا آٹھ سو جمع تین سو تیس کرنا پڑے گا تو گیارہ سو تیس بن جائے گا دیر سٹوڈنٹس آپشن بی اس کریکٹ دو سو بائیس اس کو حل کریں تو یہ کس کے برابر آئے جائے گا حل کرنا ہے دیر سٹوڈنٹس مائنس چھ سو بارہ مائنس پلس سات سو دس تو دیر سٹوڈنٹ جمع منفی منفی ہو جائے گا پہلی رقم بھی منفی کی ہو گئے گی یہ منفی چھ سو بارہ اور یہ بھی منفی سات سو دس دونوں کو دیر سٹوڈنٹس اگر آپ ایڈ کریں گے تو یہ بنے گا منفی تیرہ سو بائیس آپشن سی is correct دو سو تےئیس اس کو حل کریں تو یہ کس کے برابر آتا ہے کیا چیز ہے جی مائنس سیون مائنس پلس الیون تو پلس مائنس مائنس الیون ہو جائے گا مائنس سات اور مائنس الیون مائنس ایٹین آپشن دی is correct دو سو چوبیس اس کو حل کریں تو یہ کس کے برابر آ جائے گا پانچ سو پچاس منفی منفی دو سو تیس تو یہ منفی منفی جمع ہو جائے گا یعنی کہ یہ بن جائے گا پانچ سو پچاس جمع دو سو تیس پانچ سو پچاس جمع دو سو تیس کریں گے ڈے سٹوڈنٹس تو یہ ہمارے پاس جمع کا ساتھ سو سی آپشن ایس کریکٹ دو سو پچیس اس کو حل کریں تو یہ کس کے برابر آ جائے گا منفی آٹھ سو پچاس مائنس مائنس ستر تو مائنس مائنس کیا ہو جائے گا پلس ہو جائے گا یعنی کہ منفی آٹھ سو پچاس جمع ستر اب ڈیسٹوڈنٹ منفی والی رقم بڑی ہے تو علامت منفی کیا آئے جائے گی یعنی کہ اب کیا ہوگا آٹھ سو پچاس میں سے آپ نے ستر کو کارڈ لینا ہے تو مائنس سات سو اسی بچے گا آپشن اے اس کریکٹون دو سو چھبیس اس کو حل کریں گے تو جو کس کے برابر آ جائے گا سات سو دس مائنس پلس دو سو تیرہ تو جمع منفی منفی ہو جائے گا سات سو دس میں سے دو سو تیرہ کو آپ نے مائنس کر دینا ہے تو ڈیسٹوڈنٹ یہ بنے گا چار سو ستانوے روپے جمع کا آپشن اے اس کریکٹ دو سو ستائیس اس کو حل کریں تو یہ کس کے برابر آئے گا ڈیسٹوڈنٹ مائنس سات سو بیس پلس مائنس پانچ سو دس تو جمع منفی منفی ہو جائے گا منفی سات سو بیس منفی پانچ سو دس علامت بھی منفی کیا ہے گی اور ہوں گے بھی دونوں آپس میں جمع ہو جائیں گے تو یہ بارہ سو تیس آپشن بی اس کریکٹ ون دو سو آٹھائیس اس کو حل کریں تو یہ کس کے برابر آئے جائے گا ایک ہزار بارہ منفی منفی دو سو دس تو ڈیسٹوڈنٹ منفی منفی کیا ہو جائیں گے جمع ہو جائیں گے یعنی کہ ایک ہزار بارہ میں آپ نے کیا کرنے ہیں دو سو دس کو مزید ایڈ کر دینا ہے دو سو دس کو اگر آپ مزید ایڈ کرتے ہیں تو یہ بارہ سو بائس بنتا ہے آپشن سی دو سو نکتیس پہلے عدد کو دوسرے عدد پر ضرب دیں پر نہیں ہوتا ڈیس سوڈنٹ پر تقسیم کیا جاتا ہے پہلے عدد کو دوسرے عدد سے ضرب کیجئے ضرب دینی ہے ڈیس سوڈنٹ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ علامتیں علامتوں کے ساتھ ضرب کھاتی ہیں اور عدد عدد کے ساتھ تو یہ پلس مائنس آ جائے گا پانچ تیا پندرہ مائنس پندرہ اس کریکٹ آپشن دو سو تیس پہلے عدد کو دوسرے عدد پر ضرب کیجئے تو پلس مائنس مائنس ساتھ چوک اٹھائیس مائنس اٹھائیس آپشن سی اس کریکٹ وان دو سو اکتیس پہلے عدد کو دوسرے عدد کے ساتھ ضرب کریں مائنس مائنس پلس ہو جائے گا پندرہ ضرب بیس اگر آپ کریں دیس سوڈنٹ سو آپ کے پاس تین سو جواب آ جائے گا آپشن بی اس کریکٹ دو سو بتیس پہلے عدد کو دوسرے عدد پر ضرب کیجئے جمع پچیس جمع دا جمع 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 پچی ضرب دا دو سو پچاس آپشن ڈی اس کریکٹ دو سو تیتیس پہلے عدد کو دوسرے عدد پر ضرب کیجئے جمع کا سر سر ضرب جمع کا سو تو جمع 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 ہو جائے گا سکسٹی سیون ضرب سو تو سکسٹی سیون ہندرڈ آ جائے گا آپشن ڈی اس کریکٹ دو سو چونتیس پہلے عدد کو دوسرے عدد پر ضرب کیجئے مائنس دو سو پچاس مائنس ایک ہزار مائنس مائنس پلس ہو جائے گا دو سو پچاس جب ایک ہزار کے ساتھ ضرب کھائے گا تو یہ آ جائے گا آپ کے پاس ڈھائی لاکھ روپے جمع کے آپشن ڈی اس کریکٹ من دو سو چونتیس کا دو سو پینتیس ہی سینگ دیٹ پہلے عدد کو دوسرے عدد کے ساتھ کیا کرنا ہے زرب دینی ہے تو زرب دیں گے تو کیا چیز آئے گی ہمارے پاس پہلے عدد کو دوسرے عدد کے ساتھ زرب دینی ہے جب زرب دیں گے تو کیا چیز آنسر آ جائے گی مائنس تین پلس پندرہ پلس مائنس مائنس پندرہ تے پنتالیس مائنس پنتالیس آپشن سیز کریکٹ من دو سو چھتیس پہلے عدد کو دوسرے عدد کے ساتھ زرب دینی ہے تو پلس مائنس مائنس آٹھ سات چھپن مائنس چھپن آپشن b is correct دوسو سیتیس پہلے عدد کو دوسرے عدد کے ساتھ ضرب دیجئے پلس مائنس مائنس ہو جائے گا تیرہ پانچ پینسٹ ہوتا ہے اپشن a is correct دوسو اٹھتیس پہلے عدد کو دوسرے عدد پر ضرب کیجئے پلس ٹین ضرب چار تو پلس مائنس مائنس ہو جائے گا دس ضرب چار آپ کو پتہ ہے چالیس مائنس چالیس آپشن b is correct دوسو انتالیس پہلے عدد کو دوسری عدد پر ضرب کیجئے مائنس ایٹ مائنس ایکس مائنس مائنس پلس آٹھ چھے اٹھالیس پلس اٹھالیس آپشن سی اس کریکٹ وان دو سو چالیس پہلے عدد کو دوسری عدد پر ضرب کیجئے تو پلس مائنس مائنس بارہ نم ایک سو آٹھ ہوتا ہے ڈے سٹوڈنٹس مائنس ایک سو آٹھ دو سو چالیس قویسٹن تک ڈے سٹوڈنٹس آج ہم نے کر لی ہیں انشاءاللہ نیکس ایک دو لیکچر کے اندر یہ ہماری ساری جو سیریز ہے ختم ہو جائے گی اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت اور ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے تھانکیو سو مچ اللہ حافظ